بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن باجمہ ہوں آج 28 تاریخ ہے اور سوموار کا دن ہے فل کورٹ اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے بڑا لمبا انتظار کیا اس فل کورٹ اجلاس کا نہ صرف پاکستان کی عوام نے بلکہ ججز نے بھی اوویسلی ججز کے اندر بھی بہت زیادہ کنسرن تھے بہت زیادہ چیزیں ڈسکاس ہونے والی تھیں لیکن کاسی فائز عیسیٰ صاحب سراب کر دیتے تھے آج سپریم کورٹ سے خبر ملی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو عملہ ہے وہ بڑا پوزیٹیو انرجی کے ساتھ آج عدالت آیا ہے لگتا یہ ہے کہ نہوست کے بادل ختم ہو چکے ہیں اور چھٹ چکے ہیں جبکہ رون کے چہروں کے اوپر واپس آ چکے ہیں یہ سپریم کورٹ سے ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا عملہ ہے وہ بڑا اس سے مطمئن نظر آتا ہے اچھا جناب اس فل کورٹ اجلاس کے اندر کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ فل کورٹ اجلاس جاری ہے ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو پبلش ہو اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں تو یہ فل کورٹ اجلاس ختم ہو چکا ہو لیکن اس فل کورٹ اجلاس کے اندر جو باتیں اس وقت ڈسکاس ہو رہی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کس کس پوائنٹ کے اوپر کیا کیا گفتگو ہو رہی ہے اور یہ فل کورٹ اجلاس کیسے مختلف ہے قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ اجلاس سے اس کے اوپر تفصیلیں بات کریں گے کیا کیا باتیں کس کس طرح سے کون کون کیا کیا چیزیں سامنے لے کر آ رہا ہے اس کے اوپر تفصیلیں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اس فل کورٹ اجلاس سے پہلے ناظرین اکرام سپریم کورٹ سے خبر ہے کہ ایک موتلی ہو چکی ہے یہ کس کی موتلی ہوئی سکندر راجہ کیسے ور چکے ہیں سکندر راجہ کے اوپر کس طرح اب وہ گاٹے فٹ ہونے جا رہے ہیں اور اڈیالہ میں کس کیسے سولہ ہوئی ذرا اس کو پہلے جان لیجئے سپریم کورٹ کے اندر سے خبر یہ ہے کہ ایس پی سیکیورٹی کو موتلی تبدیل کیا کیا ہے وجہ یہ ہوئی کہ ایک سینئر صحافی جو کہ بتایا جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ گروپ کے تھے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جب سے وہ معاملہ ہوئے نا تو اس بارے میں کمپین چلا رہے ہیں یعنی کیسے صحافی ہیں مطلب میرا پیشہ بڑا مقدس پیشہ ہے ایسی گدوں کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جو کہ اظہار رائے کے اوپر معاف کیلے گا قدگن لگانے کے لئے پھرتے ہیں جب سے ان کے والدے گرامی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ صحافیوں نے سوال پوچھے اور وہ انکافٹیبل ہوئے ہیں بہت ساری جو صحافتی گدیں ہیں وہ ایکٹیو ہو چکی ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر قدگن لگوانا چاہتی ہیں کہ یہ جی صحافی نہ ہو سکے یہ یوٹیوبرز کی انٹری نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو آن لائن جنرلیزم کی انٹری نہیں ہونی چاہیے یہ آ جاتے ہیں مو ٹھاکے ہم تو تیس 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 چالیس سال سے بیٹھے ہیں آپ کی تیس 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 چالیس چالیس سال کی جو ایک منوپلی تھی ہجمنی انہوں نے ہی توڑی ہے اس لئے آپ کو تکلیف ہے مجھے اس بات کا انداز ہے اب نائن اکرام خبر یہ آ رہی ہے جی وہ سپریم کورٹ کے اندر جسیس یایا فریدی صاحب نماز ادا کر رہے تھے تو ایک رپورٹر پیچھے بیٹھا تھا اس نے تصویر لینے کی خواہش کا اظہار کی اس نے تصویر لے لی اس کے اوپر جسیس یایا فریدی کو بڑا غصہ آیا اور انہیں فوری طور پر اس بی سیکیورٹی کو تبدیل کر دیا حالانکہ خبر یہ ہے جس لڑکے کے بارے بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتاتا جی میں بیٹھا ہوا تھا اور جسیس یایا فریدی جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں تصویر ان سے لینا چاہتا تھا میرے پاس کوئی موبائل نہیں تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ تصویر بنے لیکن مجھے ان کی نیچر کا پتہ ہے اس لئے میں نے صرف ان سے سلام دوا کی اور انہیں کہا کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی تو اب یہ جو اس بی سیکیورٹی کی تبدیلی ہے یہ یقینی طور پر ناظرین کرام اس پروپیگنڈا کا نتیجہ ہے جو پروپیگنڈا جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں اور اس سے یقینی طور پر صحافیوں کو جو ہے وہ اچھا خاصا نقصان پہنچے گا دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے ناظرین کرام کہ اس وقت جو فل کورٹ اجلاس ہے ادھر ادھر فل کورٹ اجلاس جاری ہے ادھر سلمان اکرم راجہ صاحب ایک بڑی ہی دھانسوں قسم کی درخواست لے کر آگئے ہیں یہاں پر سپریم کورٹ کے اندر اور انہوں نے پہلی بار سپریم کورٹ کے اندر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر اور سکندر سلطان راجہ صاحب کے اوپر اور کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر توہین عدالت لگائی جائے کیونکہ یہ ہمیں ہماری سیٹیں نہیں دے رہے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ گیارہ جولائی یہ بارہ جولائی کو بارہ جولائی کو کورٹ نے آرڈر کیا تھا اور بارہ جولائی کے بعد آج اسے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے نا وہ اس کے اوپر توہین عدالت کی کاروائی کے کہا جا رہا ہے جولائی جون جولائی اگس سپٹیمبر اور اکٹوبر اب دیکھیں تین چار مہینے گزر گئے اس میں لیکن پی ٹی آئی توہین عدالت کی درخواست لے کر نی ہے ہم نے پی ٹی آئی سے کئی بار پوچھا جانے کے بھی کوشش کی کی وجہ ہے آپ جائیں اوپر درخواست لے کر توہین عدالت کی اور لگوائیں ان کے اوپر اٹیکل چھے لگوائیں یا ان کے پر کم از کم توہین عدالت تو لگوائیں کہ یہ آپ کو عدالتی آرڈر کے باوجود وضاحتوں کے باوجود جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں سیٹیں نہیں دے رہے ہیں تو بتایا جاتا تھا پی ٹی آئی کے ذرائع یہ بتاتے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر الیکشن کمیشن کا کیس لڑنے کے لیے کازی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب کے جو وکیل ہیں یعنی کہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں بشیر محمد صاحب میں رخیل سے ان کا نام ہے بشیر صاحب سے زیادہ کازی فائز عیسیٰ صاحب ہمارا کیس زیادہ اچھے سے لڑ دیتے ہیں یہ پتا ہے یعنی کہ الیکشن کمیشن کو پتا تھا اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ چیف الیکشن کمیشنر کی آن دا ریکارڈ اور آف دا ریکارڈ ملاقاتیں کازی فائز عیسیٰ صاحب سے اور کازی فائز عیسیٰ کا الیکشن کمیشن کے خلاف کچھ نہ کرنا بلکہ انہیں قوم کا ابو ادارہ بنا کر سامنے رکھنا اپنے ادارے کا بڑا گرک کر دینا ٹھیک ہے بڑا گرک کروا جانا اور الیکشن کمیشن کو یہ بتانا جی آئینی ادارہ ہے آئینی ادارہ ہے یہ کہہ کہہ کہ ہمارے جو ہے نا وہ سن سن کے کان پک گئے کہ آئینی ادارہ ہے ان کو ابو ادارہ پوری قوم کا بنا کر دے گئے اور اپنے ادارے کا بڑا گرک کر گئے اب پہلی بار جناب وہ فسکی جان شکنجے اندر کچھ اس طرح کی صورتحال ہو گئی ہے کیونکہ اس طفح وہ خوش آمدید والا بیہیوئر نہیں ملے گا سکندر سلطان راجہ صاحب کو اور نہ ہی بشیر محمد صاحب کو اور نہ ہی ان کے وقلہ کو بلکہ اس بار بڑے میرٹ کے اوپر سوال ہوں گے اور پوچھا جائے گا دس ہو تو توہینی ادارہ کی درخواست ہو چکی ہے اب یہ یہاں پر جو ہے نا یہ وڑتے ہو بے نظر آ رہے ہیں دوسرا راجہ کرام میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کانٹنٹس ہیں یہ کیا ہیں اس وقت یہ جو اس وقت درخواست یہ جو فل کورٹ اجلاس جاری ہے اس کے سن لیجئے کس کس بات پر ڈسکشن ہو رہی ہے اور وہ بہت امپورٹن ہے ڈسکشن ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے ججز کے کنسانس کے اوپر کہ سپریم کورٹ کے کیا کیا ججز کے تحفظات ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے اب مجھے بتائیے کہ جب جسٹس منیب اختر وہاں پر موجود ہوں گے اوویسلی جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہاں پر موجود نہیں ہے تو کیا سپریم کورٹ کے ججز سینئورٹی کا جو اصول ہے اس کو اس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہوں گے کیا یہ جو آئینی بینچز بن رہے ہیں کیا یہ جو چھبیس بھی ترمیم ہو رہی ہے اس کے اندر دیکھیں نا بہت سویے معاف کریں گا خامیہ ہیں آئینی بینچ کے عدالت کا دیا ہوا فیصلہ اگر چیلنج ہوگا تو وہ کس کورٹ کے اندر ہوگا وہ چیلنج ہو بھی سکے گا ہے یا نہیں ہو سکے گا وہ اپیل کا طریقہ کار کیا ہوگا کیا وہ سپریم کورٹ سے بھی بڑا یعنی کہ وہ آئینی بینچ ہے تو بینچ ہی رہے گا کیا وہ سپریم کورٹ سے بڑی عدالت یعنی کیونکہ باقی بینچز کے تو اپیل ہو سکتے ہیں تو اس کی اپیل کیا اسی بینچ کے اندر جائے گی کیا اس کی اپیل ہوگی بھی یا نہیں ہوگی بہت زیادہ سوالات ہیں جو کہ اس وقت پوچھتے ہیں اور پھر جب یہاں پر چھبیس بھی ترمیم کے اوپر بات ہو رہی ہوگی تو ججز کو یہ پتا ہے کہ ستائیسی ترمیم کی کہانی بھی آ رہی ہے جس میں فوجی عدالتیں سپریم کورٹ کو مزید کڑا ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو کیا یہ ججز جو ہے وہ فل کورٹ کے اندر بھی نہیں بولنے ہوں گے خاموشی سے بیٹھے ہوں گے اور نہ صرف سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر بلکہ اس وقت جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو خط ہے وہ بھی زیر بحث ہے کیسے دروازے بند کیے جائیں مداخلت کے اپنے ادارے کے اندر اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز بڑے خوش ہوں گے اور آمیر فاروق صاحب کو اس بارے میں سوچنا چاہئے کہ انہوں نے کیلی لینڈ لینڈی انہوں نے کیلی کرنا ان کے ساتھ کیا ہوگا تو یہ دو تین چیزیں جو ہے نا وہ انڈر ڈسکیشن ہیں میرے خیال سے چھبیسی آئینی ترمیم کے بارے بات ہو رہی ہوگی اور ستائیسویں آئینی ترمیم کے بارے میں جب ہاں چھبیسی آئینی ترمیم کے بارے بات ہو رہی ہے تو وہاں پر ستائیسویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو رہا گا وہ بھی ضرور انڈر ڈسکیشن آئے گا ابھی کھل کساب میں آ رہے گا میں آپ کے سامنے ساری تفصیل رکھ دوں گا ایٹوزی کیا کیا اندر بات ہوئی اوویسٹی ذرا خبریں باہر آ لینے دیں پھر پتا چل جائے گا کہ اندر کیا کیا بات ہوئی اچھا میر وائل لازنکرام اڈیالہ جیل کے اندر ایک بڑی صلاح کروائی گئی ہے اور وہ بہت امپورٹن ہے آپ کا بتا ہے کہ فیصل فرید جو کہ فواد چوہدری کے بھائی ہیں معاف کیلے گا ان کو نکال دیا گیا تھا لیگل کمیٹی سے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کو نکالا تھا اس کے بعد فواد چوہدری نے توپوں کا رخ کر لیا تھا سلمان اکرم راجہ کے اوپر اور ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی باتیں کہ نواز شریف کا وکیل اور فلانہ اور ڈھمکانہ اور پتہ نہیں کیا کیا اور ادھر سے سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھی کومنٹس کہ میں اپنے سپڑاسی کو فارق کر دوں کہ میں اس کے اوپر بھی دلیلیں دوں یہ کام بڑا خراب تھا جس کا جو نقصان تھا وہ پوری پوری پارٹے کو ہو رہا تھا تو آج عمران خان صاحب نے فیصل فرید کی اور سلمان اکرم راجہ دونوں کے صلح کرا دی ہے بلکہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جب ہی بھی ڈالی ہے فیصل فرید کو اور یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اسے کہو فواد چوہدری کو کہ قیادت کے خلاف بیانات نہ دے تو ان کو بھی منائیں تو اس کے بعد مجھے امید ہے کہ فواد چوہدری اب رک بھی جائیں گے کیونکہ فیصل فرید کو لیگل کمیٹی پر شامل بھی کر لیا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں بھی ہوگی ہیں اور عمران خان نے بھی ہدایات دے دی ہے تو فواد چوہدری کے جو چانسز ہیں وہ روشن ہیں مجھے لگتا ہے کہ فواد چوہدری صاحب اس کے بعد رک جائیں گے اور وہ تھنڈے ہو جائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے اور قیادت کے خلاف مزید بیانات نہیں دیں گے اور بیان واضح سے گریس کریں گے اور سلمان اکرم راجہ کا بھی وہ ایک ہی بیان جو تلخ تھا اس کے بعد میرے خیال سے وہ بھی بند کر دیں گے تو اس کے علاوہ آج عمران خان کی بہنیں ملی ہیں اڈیالا جیل میں عمران خان سے اور ان نے باہر آیا کہ قوم کو بتایا کہ کس طرح دیکھئے عمران خان کو رکھا گیا ہے ابھی عمران خان کو بتا گیا ہے کہ ورزش کے لیے دوبارہ سائیکل دے دی گئی ہے اور عمران خان نے ورزش کیا ہے اس سے پہلے جو کچھ ان کو کھانے میں دیا جاتا رہا ہے عمران خان کی بہنوں کو اس کے پر بڑا کنسرن ہے وہ یہ بتاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ بڑا ایسا کھانا تھا جس کے اندر لگتا تھا کچھ ملاکت یہ گیا ہے کیونکہ عمران خان کو اس سے الٹیاں بھی آئیں ہیں تو عمران خان کی بہنیں بہرحال بڑا کنسرن تھی اچھا میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں ناظرین کرام کہ اس وقت بلوچستان بار کانسل کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی چھبیسویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور یا یا فریدی صاحب کے لیے ایک بڑا امتحان ہونے جا رہا ہے خاص طور پر جیسے میں بتا رہا ہوں آج فل کورٹ کے کاروائی ہے تو فل کورٹ کے اندر بھی یہ چیزیں ڈسکاس ہوگی کیونکہ بوکھلیپ جو بارٹ ہیں معاف کیجے گا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جو ہے اس کو چیلنج کرنا ہے اچھا جناب ایک خبر یوں بھی سن لیجیے کہ جیسے پاکستان کرکٹ کے اوپر کال میں نے آپ کو خبر دی تھی داکا ڈالا جا رہا ہے اس کو بھی ایک سیاسی پارٹی کے سی ایسے پی سی بھی کو دیکھا جا رہا ہے اب یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ہیڈ کوچ ہیں گیری کرسٹن انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اوویسلی کیوں نہیں دیں گے آپ کو پتا ہی ہے کہ جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں آقب جعبید صاحب کو بتا جا رہا ہے کہ پرمنٹ کوچ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے جو اس سے پہلے فخر زمان ہے انہیں سینٹرل کانٹرکٹ سے نکال دیا گیا اب اس کے بعد یہ گیری کرسٹن کا یہ جو استیفہ ہے یہ واقعی طور پر یہ ایک بڑی خبر ہے اور یہ بڑے افسوسناک بات ہے آخری خبر سن لیجئے گا ایمان مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور حادی چٹھا کو گرفتار کر لیا گیا یہ دنوں میابی بھی وکیل ہیں اور انہیں کار سرکار میں مداخلت پر گرفتار کیا گیا ہے بڑے افسوس کی بات ہے انسانی حقوق کے لیے سب زیادہ آواز بلند کرتی ہیں یہ ایمان مزاری صاحبہ تو بڑا افسوسناک یہ معاملہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر ان کو دوبارہ سے وہ تھوڑا سا عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے اور ان کو چھوڑنا چاہیے اب نہ خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ واد